اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایکسائٹنگ جرنی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ازاد کشمیر نیلم ویلی میں دواریاں سے رتی گلی کا ایک یادکار سفر ہے جو آپ کے سامنے ہم اس کے مناظر دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی کتھن اور صبر آزمہ راستہ ہے دواریاں سے رتی گلی کا آلموسٹ یہ اٹھارہ کلومیٹر کا سفر ہے جیپ کا ٹریک ہے آف روڈ ہے بہت ہی بمپی روڈ ہے اور آپ کو یہ ایک تفہہ ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ سفر اور اٹھارہ کلومیٹر آلموسٹ یہ تین گھنٹے میں کور ہوتا ہے دواریاں سے فکس رینٹ پہ ہمیں یہاں سے جیپ لینی پڑتی ہے وہ چاہے تو آپ شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ یا آپ اپنی جیپ انڈیپینڈنٹ لینے چاہے لے سکتے ہیں یہاں سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سفر بہت تھکا دینے والا ہے لیکن جب آپ بیس کیمپ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی ساری تکندور پہ جاتی ہے وہاں پہ کیمپنگ کی سہولت ہے وہاں پہ آپ کو ازلی کھانا مل سکتا ہے آپ وہاں پہ ایک دو دن کتنے دن رہنا چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں وہاں سے آگے جو ہے وہ ایک ٹریکنگ ہے ہماری جو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے وہ آلموسٹ ایک گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ایک سے ڈیڑ گھنٹے کا سفر ہے اور وہ بھی تھکا دینے والا سفر ہے اور پھر فائنلی ہم رتی گلی لیگ پہ پہنچتے ہیں یہ کچھ ویڈیو کے مناظر ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنا پیارا ویو ہے اس وقت اور کمال کی جگہ ہے اور یہ دیفنیٹلی میں ریکمنٹ کرتا ہوں اپنے ٹرابلرز کو جو نیچر کو پسند کرتے ہیں وہ لازمی اس رتی گلی لیگ کو ویزٹ کریں اور ساتھ ہی ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی انکومیٹیو ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جو کہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو ہمارے اس چینل پہ مل جائیں گے موسیقی 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 بہت خوبصورت منظر جتنا آپ ہو سکتے ہیں پیسے ہمارے پورے ہو گئے ہیں دواریاں سے دواریاں سے چیپ جو آتی ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا بندہ ڈنشن کا شکار ہوتا ہے لیکن رفت ہوتا ہے آف روڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ جب آئیں گے تو انجوائے کریں گے ہوتا ہے